اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بعض وقت لوگ جو دل کے مریض ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں کہ جب وہ لے کے ائرپورٹ پہ وہ کراوس کر رہے ہوتے ہیں جو سیکیورٹی کے جگہیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ ان کو روکا جاتا ہے اور کچھ جو ان کا سیکیورٹی کا سسٹم ہوتا ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ ان کے پاس ہو سکتا ہے کوئی دھماکہ خیز چیز ہو جب دیکھا جاتا ہے تو ان کے پاس دوائیاں ہوتی ہیں دل کے مرض کی تو ان میں کچھ مخصوص قسم کی دوائیاں ہیں جو سیکیورٹی کے یہ جو علام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بچ جاتے ہیں وہ کون سی دوائیاں ہوتی ہیں ان کو ہم نائٹریٹس کہتے ہیں بنیادی طور پہ جو نائٹریٹس دل کا مریض کھاتا ہے تو وہ خون کی جو نالیاں ہیں خاص طور پہ اگر ہم دل کی خون کی نالیوں کی بات کریں جن کو کورنریا آٹریز کہتے ہیں تو اس کو ڈائلیٹ کرتا ہے اس کو کھولتا ہے تاکہ بلڈ فلو بہتر ہو مثال دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو جیسے خدا نہ خاص اگر کسی کو دل کا اٹیک ہوا ہو پہلے یا دل کا اٹیک ہو تو سب کو پتا ہے کہ ایک گولی ہوتی ہے جس کو زبان کے نیچے رکھنا ہوتا ہے وہ جو زبان کے نیچے رکھنے والی گولی ہوتی ہے اس کو گلیسرائل ٹرائی نائٹریٹ اور پھر اسی طرح نائٹرو گلیسرینز کہتے ہیں جیسے ہی ان کو زبان کے نیچے رکھتے ہیں تو یہ خون کے اندر جذب ہو کے یہ آپ کے جو خون کی نالیوں کو کھولتی ہیں اور اگر دل کا اٹیک ہے تو اس کو کم کر دیتی ہیں لیکن ان کی ہسٹری بڑی عجیب سی ہے اٹھارہ سو چالی سے لے کے انیس سو کے درمیان یعنی انیس سوی صدی کا جو دوسرا ہاف تھا اس میں اس کی تاریخ جو بہت عجیب ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوائیاں جو نائٹریٹس ہیں یہ بنیادی طور پر بنائی گئی تھی دماکہ خیز مواد کے طور پر یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں ترقی نئی نئی ہو رہی تھی انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے سڑکیں بڑی بڑی بن رہی تھی اور ریلوے لائنیں بچ رہی تھی پوری دنیا میں بریازموں میں بچ رہی تھی وہ واپس میں بریازموں کو ملا رہی تھی تو اس دوران پھر پہاڑوں کو توڑا جا رہا تھا ان پہاڑوں کو توڑنے کے لیے جو سب سے زیادہ مواد استعمال ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ یہ نائٹریٹس ہیں لیکن اس کو بنانے والا جو بندہ تھا تو اس نے کیونکہ جو سائنٹسٹ کے پاس اس وقت بہت زیادہ آلات نہیں ہوتے تھے تو اپنی زبان سے اکثر چیزوں کو چیک کرتے تھے تو وہ جب نائٹریٹ کو ذائقہ دیکھنے کے لیے چیک کیا اس نے تو اس کو لگا کہ اس کو سر میں درد ہوتا ہے اس کے بعد اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب نائٹریٹ لوگ کھاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے سر میں درد ہوتا ہے کیونکہ خون کی نالیاں کھلتی ہیں جس کی بہت بڑی مثال دل کے علاوہ اس کے اندر ہے سلڈینہ فل نائٹریٹ تو وہ کھانے جب کسی کو ہم تجویز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سر میں درد ہو تو پینا ڈال لے لیں ایک تو یہ ہوا اس وقت ساتھ ساتھ ایک اور عجیب بات ہوئی جو کہ ایک چیز ہے ہم ریٹروسپیکٹیولی دیکھتے ہیں کہ آج جب ہم جائزہ لیتے ہیں ان واقعات کو تو پھر کیوں کہ اب ترقی ہو چکی ہے سائنس میں اب میں پتہ چل چکا ہے کہ یہ نائٹریٹ کیسے کام کرتی ہے کہ یہ ہمارے خون میں جا کے نائٹرک آکسائیڈ بناتی ہے نائٹرک آکسائیڈ کی وجہ سے خون کی نالیاں کھلتی ہیں جس سے بلڈ فلو بہتر ہوتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ کم ہوتے لیکن سر میں درد ہوتا ہے خون کی نالیاں کھلنے کی وجہ سے جو سر کی نالیاں کھلتی ہیں تو دیکھا گیا اس وقت کہ جو ورکر کام کرتے تھے پچاس سال کی عمر سے زیادہ اکثر لوگوں میں آج بھی دل کا مسئلہ ہے پہلے بھی دل کے مسئلے ہوتے تھے پہلے ان کی تشخیص کام ہوتی تھی لیکن کیسے پتہ چلتا تھا کہ اکثر لوگوں کو پھر کام کرنے سے چسٹ پین ہوتا تھا سینے میں درد ہوتا تھا جس کو آج ہم کہتے ہیں انسٹیبل انجائنا تو یا سٹیبل انجائنا بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کچھ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو درد ہوتا ہے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بتر ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سٹیبل انجائنا لیکن ان لوگوں میں پھر غور کیا گیا کہ جب وہ ڈائنامائٹ یعنی وہ دھماکہ خیز مواد جو نائٹریٹ جس کے اندر ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ دھماکے کرتے تھے وہ ہوا میں جاتا تھا پھر اسی کو وہ ہینڈل کرتے ہوئے یا تو سانس کی نالیوں کے ذریعے ان کے اندر چلا جاتا تھا یا پھر اگر وہ اس کو استعمال کرے اور ہاتھوں سے وہ چلا جاتا تھا ان کے خوراک کے ذریعے کہ کچھ کھاتے ہوئے فرض کریں اگر مکس ہو گیا ان کو لگتا تھا کہ اس کے بعد ان کو چیس پین بہتر ہو جاتا ہے لیکن سر میں درد ہو جاتا ہے تو دراصل پھر بعد میں یہی ہوا کہ جیسے جیسے ترقی ہوئی تو پھر دیکھا گیا کہ یہ تو بڑی کام کی چیز ہے پھر جو بیسویں صدی تھی تو اس میں تجربات نے ثابت کیا کہ یہ جو دل کے مریض ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے کہ ان کی خون کی نالیوں کو کھولتا ہے اور اس ان کو فائدہ دیتا ہے ان کے دل کے اٹیک کام ہوتے ہیں آج شاید ہی کوئی دل کا مریض ہو شاید ہی کوئی دل کا مریض ہو کہ جس کو جو دوائیاں دی جاتی ہیں اس میں نائٹریٹ نہ شامل ہو آئیسوس آر بائیڈ مونو نائٹریٹ آئیسوس آر بائیڈ ڈائی نائٹریٹ اسی طرح سے جیسے میں نائٹرو گلیسرین گلیسرائل ٹرائی نائٹریٹ جس کو جی ٹی این کہتے ہیں کہ ان کا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ان کی دوائیوں میں شامل نہ ہو لیکن کسی دور میں یہ صرف دھماکہ خیز مواد کے طور پر استعمال ہوتا تھا اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہ دل کے لیے آہ اس کا کوئی کام ہے تو یہ اس کی ہسٹری بہت امپورٹنٹ تھی کیونکہ یہ چینل دل کے مریضوں کے لیے خاص طور پر ہے تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ان کی دوائیوں میں شامل یہ چیز ہے یہ آج بھی ان کو جب ائرپورٹ پہ وہ سیکیورٹی چیک پوائنٹ سے گزرتے ہیں تو علام اس لیے بچ جاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر دھماکہ خیز مواد تھا اور ابھی بھی جو یہ سونگنے والے کتے ہوتے ہیں وہ اس کو سنف کر لیتے ہیں کیونکہ یہ نائٹریٹ ہے لیکن یہ دل کے مریضوں کے لیے کے نعمت سے کم نہیں ہے دوستو اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہتی ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو شیئر کے آپشن سے دوستو اور شرداروں سے ضرور شیئر کر دیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کا اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں